اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ سوت القحف کی آیت نمبر چونتیس کو گرامیٹی کے لئے انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے آیت آپ سکین پر لکھی دیکھ رہے ہیں ایک مختصر آیت ہے آیت میں وقف کی ایک علامت ہے لہٰذا پہلے ہم اس آیت کے دو حصے کریں گے پہلا حصہ انتہائی مختصر وَقَانَ لَهُ ثَمَرَ اور دوسرا نسبتاً طویل اب جو پہلا حصہ ہے اس کی الفاظ پر پہلے بات کرتے ہیں اور الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنا لیتے ہیں تو پہلے حصے میں پہلا لفظ واو ہے جو کہ حرف ہے کانا فیل ہے فیل ناکس ہے اور فیل ناکس جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے کانا کا اسم جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور کانا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے اگر وہ اسم ہو تو اور کانا کی خبر ہم جانتے ہیں ایک جملے کے طور پر بھی آ سکتی ہے تو کانا فیل ناکس ہے اور یہ واحد مذکر غائب کا سیہا ہے کانا کا اسم ہم ہوا کی ضمیر اس وقت قرار دیتے ہیں اگر ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہ آ رہا ہوتا تو چونکہ ہمیں آگے ثمر کا لفظ جو ہے مرفوع نظر آ رہا ہے لہٰذا ہم کانا کا اسم جو ہے ہوا ضمیر مرفوع متصل مستطر کو ابھی قرار نہیں دے رہے اگرہ لفظ جو ہے وہ ہے لام جو کہ حرف ہے حرف ہو جارے اور اس کے ساتھ ضمیر مجلور متصل واحد مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے ہو اور آخری لفظ اسے سے کا وہ ہے ثمر ثمر کا لفظ جو ہے یہ الیاکوت والمرجان کے مطابق اسم جامد ہے اور اسم جنس جمعی ہے پھل کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے ہاں اردو میں بھی جب قائدہ پڑھایا جاتا تھا الف بے تے والا تو اس میں سے سے ثمر ہی پڑھایا جاتا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ یہ جو اسم جنس جمعی ہوتا ہے یعنی جو جمع پر بولا جاتا ہے اس کا اگر واحد بنانا ہو تو گولتا کے ذریعے سے بنائے جاتا ہے تو اس کا واحد جو ہوگا وہ ثمرتن ہوگا الفاظ میں بات مکمل ہوگی ہے اب الفاظ کو جوڑ کر ہم جملہ بناتے ہیں واو استنافی ہم قرار دے دیتے ہیں کیونکہ ہمارا نیا جملہ ہے کانا فیلے ناکس ہے اور فیلے ناکس کا اسم جو ہے وہ ثمر ہے جو کہ موخر ہے اور کانا کی خبر جو ہے وہ لہو ہے یعنی اصل میں یہ خبر نہیں ہے یہ قائم مقام خبر ہے یعنی متعلق خبر ہے اور خبر جو ہے وہ محضوف ہے پھر کانا اپنے اس موخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فیلیا بن رہا ہے اور اس حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں ہوگا کہ کانا لہو ثمرن اس کے لیے پھل تھا اب یہ تنوین کے ساتھ جو آیا نا تو یہاں پر تنوین تکثیر کے لیے استعمال ہوئی ہے یعنی ترجمہ میں ہم یوں لا سکتے ہیں کہ اس کے لیے بہت سا پھل تھا اب چلتے ہیں ہم دوسرے حصے کی طرف دوسرا حصہ جو کہ ایک طویل حصہ تھا اس میں ہمیں ایک تو واؤ نظر آ رہا ہے لہٰذا پہلے تو ہم کریں گے اس کے دو حصے پہلا حصہ ہوگا فَقَالَ لِسَاحِبِهِ اور دوسرا ہوگا اب جو دوسرا حصہ ہے نا اس میں ہم الگ جملہ اسمیہ کی وجہ سے ایک حصہ اور کر دیں گے کوئی اس دوسرے سے کہ کل تین حصے ہو جائیں گے پہلا ہوگا فَقَالَ لِسَاحِبِهِ دوسرا ہوگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور تیسرا ہوگا اَنَا اَكْتَرُ مِنْكَ مَالَوْ وَأَعَزُّ نَفَرَ اب اس میں بھی واؤ ہے لیکن واؤ جو ہے اس کے بعد اسم آ رہا ہے لہٰذا الگ سے ہم جملہ نہیں بنائیں گے اب جو پہلا حصہ ہے اس میں فَقَالَ لِسَاحِبِهِ اس کے الفاظ کو بات کریں گے اس میں فَا حرف ہے قَالَ فَیْلَ ہے فَیْلْ مَاظِی معروف واحد مذکر غائب کا سیغہ ہوا زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہم قرار دے دیں گے جو زمیر مستطر ہے لام حرف جا رہا ہے جس کے بعد صاحب کا لفظ جو ہے وہ مجرور ہے اور صاحب کا لفظ عربی زبان میں ساتھی کے لئے استعمال ہوتا ہے صاحب یہاں پر واحد ہے مذکر ہے معرفہ ہے اور مجرور ہے اور صاحب اسم کے ساتھ جو زمیر لگی ہوئی ہے زمیر واحد مذکر غائب کی مجرور متصل یہ الفاظ سے بات مکمل ہو گئی ہے قَالَ فَیْلْ بَا فَائِلْ اور اب ہمیں قَالَ کے بعد آپ جانتے ہیں کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ کس سے کہا تو وہ آ رہا ہے لِصَاحِبِهِ جیسے کہا جاتا ہے وہ اس پر لام داخل ہوتا ہے تو لِصَاحِبِهِ یہ لام جارہ صاحبی ہی مجرور جو مضا مضاف علیہ کا مجموع ہے اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائے گئے قَالَ فَیْلْ کے کیا کہا اس کا ذکر جو ہے وہ ہم نے جو تیسرا حصہ کیا نا وہ ہے بیچ میں ایک جملہ اور آ رہا ہے اور وہ ہے وَهُوَ يُحَا وِرُوحُ اس وَاو کو ہم حالیہ قرار دے دیں گے اور اس کے بعد ہوا جو ہے زمیر زمیر مرفوع منفصل واحد مذکر غائب کی یہ مفتوہ بنا لیں گے اور خبر کی جگہ پر یُحَا وِرُوحُ ایک جملہ فیلیا ہے اب اس کے الفاظ میں میں بات کروں گا اس میں پہلا لفظ ہے یُحَا وِرُو علاوات مزارے پیش والی ہے تو جو چار پوسیبیلٹیز ہوتی ہیں ان میں سے ایک ہے یہ کہ یہ باب مفاعلہ کا لفظ ہے ہا واؤ اور را حروف مادہ ہیں اس کے باب مفاعلہ حاورہ یُحَا وِرُو مُحَا وَرَةً جس کے معنی جو ہیں وہ بات کو گھمانا یا واپس کرنا کے ایک کلکھیں ہیں خان صاحب نے اور پھر بتا رہے ہیں جواب دینا بھی اس کے ایک معنی ہے اور نصیحت کرنا بھی اس کے ایک معنی ہے اور آیت کا ریفنس یہی دی ہے کہ قَالَلَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَا وِرُهُ ترجمہ کیا ہے کہ کہا اس سے اس کے ساتھی نے اس حال میں کہ وہ نصیحت کرتا تھا اس کو تو ترجمہ میں نے اس سے کہا آپ کے سامنے پہلے ہی رکھ دیا ہے تو یُحَا وِرُو فیل مزارے معروف واحد مذکر غائب کا سیکھا ہے ہوا زمیر مرفوع متصل اس کا فائل ہے اور اس کے ساتھ جو زمیر لگی ہے ہوا کی وہ زمیر منصوب متصل ہے جو کہ مفہول بن رہی ہے اور ہوا مفتتہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلن منصوب حال بن رہا ہے کالا کی زمیر سے اب جو کالا کا مقول القول ہے وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالَوْ وَأَعَزُّ نَفَرَا اس میں اَنَا جو ہے یہ زمیر مرفوع منفصل ہے واحد متقلم کی اکثر جو ہے یہ کثیر سے اسم تفضیل کا سیکھا ہے واحد ہے مذکر ہے مرفوع ہے اور نقرہ ہے من حرف جا رہا ہے جس کے ساتھ کافز امیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی لگی ہوئی ہے مالن جو ہے یہ نقرہ واحد مذکر اور منصوب اسم ہے اور یہ اکثر او کی تمیز کے طور پر استعمال ہوگا واؤ حرف ہے اَعَزُّ جو ہے یہ اصل میں اَعْزَزُّ تھا عزیز سے یہ نکلا ہے اور اَعْزَزُ جو ہے وہ اَعَزُّ بن گیا اس لیے کہ ذا کی حرکت اَعْز کو دی اور دونوں ذا کو مرج کر دیا تو یہ بھی اسم تفضیل کا سیکھا ہے واحد مذکر نقرہ اور مرفوع ہے اَعْزَزَزَا حروف مادہ کے معنی خان صاحب نے باب نون سے ذکر کرتے ہو لکھے ہیں کسی پر غالب آنا اور باب دورابہ سے اس کے معنی لکھے ہیں مغلوبیت سے محفوظ ہونا یعنی سخت ہونا تو اَعَزُّ کے معنی جو ہیں وہ زیادہ سخت یا زیادہ عزت والا کے ہوگے علیہ عقود المرجان میں اَعَزُّ کے معنی زیادہ بھاری کے کیے گئے ہیں اور آخری لفظ جو ہے اس آیت کا وہ ہے نفرن علیہ عقود المرجان میں نفر لفظ جو ہے اس کو اس میں جامد کے طور پر ذکر کی ہے کہا ہے کہ یہ اس میں جمع ہے اور جماعت کے لیے بولا جاتا ہے اور اس کی جمع انہوں نے بتائی ہے کہ یہ انفار استعمال ہوتی ہے جبکہ خان صاحب نے نفرن کے معنی کسی کام کے لیے نکلنے والے چھوٹی جماعت کے کی ہیں یا پھر کہہ رہے ہیں کہ ہر چھوٹی جماعت کے لیے عام ہے یعنی تین سے دس افراد کی جماعت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو لفظ جو ہے یہ نقرہ ہے واحد ہے اور مذکر ٹریٹ کیا جائے گا اور منصوب ہے تو الحمدلہ جی الفاظ پر بات مکمل ہوگی اب ہم جملہ بناتے ہیں انا مبتدہ ہے جس کی خبر اکثر ہو ہے اور من کا جو ہے یہ متعلق ہو جائے گا اکثر ہو کے اور مالن جو ہے یہ تمعیز ہے اور تمعیز کے بارے میں نوٹ کر لی جائے گا تمعیز جو ہے یہ گرامر والے لکھتے ہیں کہ یہ یا تو محول انل مبتدہ ہوتی ہے یعنی مبتدہ سے تبدیل شدہ ہوتی ہے یا پھر محول انل فائل ہوتی ہے یعنی فائل سے تبدیل شدہ ہوتی ہے یا پھر محول انل مفہول ہوتی ہے یعنی مفہول سے تبدیل شدہ ہوتی ہے تو یہاں پر فائل اور مفہول والی بات نہیں ہے کیونکہ جملہ فیلیہ تو ہے نہیں تو یہ تمعیز جو ہے یہ محول انل مبتدہ ہے یعنی انا اکثر من کا مالن کا مطلب ہوگا کہ مالی اکثر من کا یعنی میرا مال تجھ سے زیادہ ہے تو اس طرح سے اس کو ذکر کرتے ہیں واؤتفہ ہے اور اعزو جو ہے اس کا عطف اکثر اوپر ہے اور نفرن جو ہے یہ تمیز کے لیے استعمال ہوا ہے یعنی اس کا عطف ہم مالن پر کر دیں گے کیونکہ ایک حرف عطف کے ذریعے دو اسما پر عطف کیا جا سکتا ہے اور اس کا مطلب ہوگا کہ یعنی میری جماعت جو ہے وہ تجھ سے زیادہ ہے تو اکثر من کا مالن یہ ماتوف علیہ ہو گیا اور اعزو نفرن ماتوف ہو گیا پھر ماتوف علیہ اپنے ماتوف سے مل کر خبر بن گیا آنا مبتا کی اور آنا مبتا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا اور یہ جملہ اسمیہ جو ہے محلن منصوب مکولک اور مفول بھی بن جائے گا کالا فیل کے لیے اور پھر مکمل جملہ جڑے گا کہ کالا فیل اپنے فائل اپنے متعلق اور اپنے مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا تو یہ تھی جی ہماری ورکنگ اب ذرا محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ اپنی ورکنگ کو میچ بھی کر لیتے ہیں محمود صافی صاحب نے واو کو استنافیہ قرار دیا ہے کانا فیل ماضی ناکس لہو متعلق بھی خبر کانا اور سمر جو ہے یہ کانا کا اسم موخر ہے اس لیے مرفوع ہے فا کو عطفہ قرار دیا ہے کالا فیل ماضی ہے ہوا فائل ہے لی صاحب ہی جار مجرو مطالق ہے کالا کے واؤ حالیہ ہے ہوا زمیر منفصل مبتدہ ہے اور یوحاور فیل مزار مرفوع ہے ہوا فائل اور ہا جو ہے مفول بھی کی زمیر ہے اس کے بعد انا زمیر منفصل مبتدہ ہے اکثر خبر ہے مرفوع ہے اس لیے من حرف جر کاف مجرور مطالق ہو جائیں گے اکثر کے مالن تمیز منصوب ہے واؤ عطفہ اور اعز نفرن اکثر مالن کی طرح ماتوفلہ ہو جائے گا جملو گئے راب انہوں نے کچھ اس طرح ذکر کیا ہے کہ کانا لہو ثمرن لا محلالا استنافیہ ہے قالا لا محلالا ماتوفالا استنافیہ ہوا یحاورو فی محل نصف حال ہے اور یحاورو فی محل رف خبر المبتدہ ہوا ہے اور انا اکثر فی محل نصف مقول القول ہے تورمدلہ جی ورکنگ ہنڈر پرسنٹ ہماری میچ کر گیا ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ تفسیر جلال ان میں کچھ یوں بتایا گیا ہے کہ ثمرن سے باغات کے علاوہ دیگر اموال مراد ہیں خواہ و نقود کی شکل میں ہو یا مویشیوں کی شکل میں اور یحاورو باب مفالا سے بتا رہے ہیں کہ محاورتن اور ہیوارن گفتکو کرنا یا جواب دینا اس کے معنی ہے اور یحاورو کی تفسیر صاحب جلال ان نے یفاہ خیرو سے کرینہ مقام کی وجہ سے کی ہے اور مالن ونفرن یہ نسبت سے تمہیز ہیں تو الحمدلہ جی ساری ورکنگ آپ کے سامنے رکھتی اب اس آیت کا تجمہ رہ گیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اس آیت کا تجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے اور اس کے لیے بہت سا پھل تھا تو اس نے اپنے ساتھی سے جب اس سے باتیں کر رہا تھا کہا کیا کہا میں تجھ سے مال میں زیادہ اور نفری کے لحاظ سے زیادہ باعزت ہوں باقی تفصیل جو ہے کسی تفصیل میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو الحمدلہ جی آج کی لیکچن میں سوت القحف کی آیت نمبر چونتیس جو کہ ایک مختصر آئی تھی گرامیٹیکلی انیلائز ہو گئی انشاءاللہ اگلے لیکچن میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو الیک